موسیقی لہو لہان کیا گیا ایک شخص کو شاید گولی بھی لگی میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویڈیوز میں سے ایک مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ یہ اب رکنے والا نہیں ہے یہ کام شروع ہو گیا ہے آج صبح ایک درخواست میری نظروں سے گزری جس کے بیچ میں ایک پادری صاحب نے دھانے میں رپورٹ کیا بلکہ درخواست دی ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگوں نے انہیں روکا اور گن پوائنٹ پہ صبح چھے بجے کے قریب انہیں کلمہ پڑھنے کے لئے کہا اور انہیں کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ آپ کا چیز جلا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت حد تک پادری علی ازر جنہیں ویکی بھی کہتے ہیں ان کے واقعے سے ملتا جلتا ہی ہے لگتا ہے اسی پیٹرن کو کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو میں جب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کہ اس بیچارے کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو پادری علی ازر کے ساتھ ہوا ابتدائی رپورٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ علی ازر جو ہیں ان کی چرچ کی دیواروں پہ کچھ لوگوں نے کچھ الفاظ لکھے جنہیں پولیس نے مٹایا اس کے بعد پھر علی ازر کے پر جو اٹیک ہوا اس کے بارے میں بات چیت ہوئی لیکن جب رپورٹ آئی تو پدا چلا کہ اصل مجرم تو دراصل علی ازر وکی ہے اور حکومت کا ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ ہمارے چیش نے دیا جو کہ بہت افسوس کی بات ہے بلکل ویسے ہی جیسے جڑا والے کا جب واقعہ رونما ہوا تو ہمارے آئی جی صاحب نے سب سے پہلی جو رپورٹ تھی اس کے بیچ میں انہوں نے ثبوت دکھائے کہ یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے جس کے تحت رون نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس میں انڈیا کی سازش موجود ہے جنہوں نے اس سارے کیس کو ترتیب دیا اس سارے واقعے کو کروایا ہے اور یہ تمام چیزیں جو تھی وہ ثبوت کے طور پر دکھائیں گے کہاں سے سپارے لئے گئے کہاں سے کن لوگوں نے اس کے پر لکھا کس طریقے سے پہلایا کون سے پریس سے آئے اے آئی ٹکنالوجی کو استعمال کیا گیا گوگل کو استعمال کیا گیا پتہ لیں کون کون سی ترمنالوجی انہوں نے ہمیں سنائی اور یہ ثابت کیا کہ یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے یہ دراصل ہندوستان کی سازش ہے پھر ایک اور رپورٹ آئی جس میں مجرم جو تھے دو مسیحی تھے وہ دو مسیح جنہوں نے آپس میں کسی لڑائی کی وجہ سے شاید کسی کی کسی بیوی کے ساتھ کوئی تعلقات کے چکر میں یہ سارا کام کیا اور اس کے بعد جو جڑا والا تھا اس میں چند لوگ جو تھے وہ مشتعل ہو گئے اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو پتا ہے پہلی بات کہ ہم حکومت پاکستان کے ادھاروں پر اعتماد کرتے ہیں اس لئے آئی جی صاحب نے جو پہلی رپورٹ پیش کی اسے انقبول کرتے ہیں پادری علی عزر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی جو پہلی رپورٹ تھی وہ بالکل درست بعد میں کس طریقے سے چرچ کے ساتھ مل کر ایک نئی رپورٹ تیار کی گئی ایک نئی کہانی تیار کی گئی وہ بالکل غلط ہے میں جب ان ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم اس تمام واقعے کا کیا نتیجہ نکالیں گے کیا کنکلوجن ہوگا یا جب ہم ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور کیا ہمارے سامنے آتا ہے اگر ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اگر وہ ہمارے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں تو ہم انہیں کیا سزا دیں گے یا ہم انہیں کیا کہیں گے تو اس سوچ کو لے کر ہمارا ذہن جاتا ہے اپنی لیڈرز کی طرف اور میں حیران ہوں کہ نوجوان ہمارے مسیحی قوم کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں لکھتے ہیں کہ ہمارا رہنما کون ہے اور سب اس سوال کو لے کر ایک دوسرے کو رہنما قرار دیتے ہیں اور جو سچ مچ کلیسیا کے رہنما ہیں پادری سہیوان ہیں جنہوں نے جیسی بھی خدمت کی کی ضرور ان کا صرف سوشل میڈیا پہ مزاق اڑایا جاتا ہے یہاں میں آپ سے ایک بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک کہانی ہے تیرہ مئی سن انیس سو اکاسی کی پوپ جان پول دوئین اپنی کھلی گاڑی میں جس میں سے لوگ انہیں دیکھ سکتے تھے لوگوں کے درمیان جا رہے تھے کہ وہاں پر ایک شخص علی آقا نے انہیں چار گولیاں مارنے کی کوشش کی جن میں سے دو گولیاں جو تھی وہ پوپ صاحب کو لگیں ایک پیٹ میں اور ایک بائے بازو پر اور دو گولیاں وہاں پر موجود دو خواتین کو لگیں اس کے بعد پوپ صاحب کو ہسپٹر لے کے جایا گیا اور جیسے ہی انہیں خوش آیا تو چار دن کے بعد اپنے ہسپتال کے بستر پہ باتیں کرتے ہوئے پوپ جان پول دوئین نے کہا میں اس بھائی کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی دو اپریل سن دو ہزار پانچ میں پوپ جان پول دوئین چوراسی سال کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں لیکن میں ان کے جب ان الفاظ کو دیکھتا ہوں تو سچ مچ یہ حیران کن ہے کہ انہوں نے خوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس شخص کو معاف کر دیا جنہوں نے ان پر چار گونیاں چلائیں دو لگیں اور دو ان کے جگہ اور دو لوگوں کو لگیں چاہے یہ جڑاونا کا واقعہ ہو کسور کا واقعہ ہو یا کسی بھی پاکستان کے علاقے کا واقعہ ہو میرے نزدیک ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو پوپ جان پول دوئیم نے کیا اور یہی وہ کام ہے جو پوپ فرانسس نے پچیس اپریل دو ہزار بائیس کو کرنے کے لئے کہا پوپ فرانسس نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ معاف کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی خود کو معاف کرنے سے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے یا کبھی بھی خود کو معاف کرنے سے نہیں روکنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوپ کی اس آواز کو سن کر اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے جس نے ان پہ گولی جلائی اور دو گولیاں انہیں لگیں انہوں نے اس کو معاف کر دیا اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے پوپ صاحب جب سفر کرتے تھے تو وہ کھلی گاڑی میں سفر کرتے تھے اس کے بعد پھر ایسی گاڑیاں بنائیں گے جس کے بیچ میں پوپ صاحب کو محفوظ رکھا جا سکیں اور ان گاڑیوں کو چونکہ صرف پوپ صاحب کیلئے بنایا جاتا تھا پوپ صاحب کی حفاظت کیلئے بنایا جاتا تھا اس لئے ان گاڑیوں کا نام پوپ موبائل رکھا جاتا تھا کیونکہ یہ صرف پوپ صاحب کیلئے بنای جاتی تھی تاکہ پوپ صاحب اس میں سفر کریں اور لوگ ان کو دیکھ سکیں اور اگر کوئی شخص ان پر حملہ کرنا چاہے تو جس طرح اس شخص نے انہیں گولی مارنے کی کوشش کی وہ اس طرح کے کسی حملے سے محفوظ رہ سکیں لیکن اگر آپ کبھی پوپ فرانسس کی ان تصاویر کو دیکھیں جن میں جا کے وہ لوگوں کے پاؤں دھوتے ہیں ان کے پاؤں چومتے ہیں اور لوگوں میں کھل مل جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا حقیقی جو مسیحیت کا درس ہے اس کو آج کے دور میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ ڈرے اس سہمے ہوئے وہ پاسپان نہیں ہیں جو کبھی نیا ملک مانگتے ہیں کبھی نیا صوبہ مانگتے ہیں کبھی حجرت مانگتے ہیں کبھی لوگوں کو ایڈ کا جواب پتھر سے دینے کو کہتے ہیں بلکہ میرے نزدیک پوپ فرانسس اور پوپ جان پول دوئیم کہ یہ دونوں جو واقعات میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے یہ ہمارے لئے مشہل را ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مسیح کی تعلیم کو ہمارے سامنے اس طرح سے رکھ رہے ہیں جس طرح سے اسے ہمیں سننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے شکریہ